اچھا کیا وجہ ہے کہ وہ پرائیوٹلی اتنا بڑا بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں راکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے یہ نیوز سنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی بات نہیں ہے تو ہم لوگ گورمیٹ لیول پر نہیں یہ کام کر پا رہے ہیں جی اس میں ایڈکیشن جو ان کا بڑا کردار ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے ریسرچ بیس سٹیڈیز نہیں ہوتی ہے ہمیں صرف جو تیورٹیکل ہے وہی چیز پڑھائی جاتی ہے اور اسی بیس پہ اگزام ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو پروفیسر آسسٹینٹ پروفیسر پیجڈی لیول کے اسی بیس پہ ملیں گے تیوری بیس پہ ہی ملیں تیوری بیس پہ ریسرچ کام کوئی نہیں ہوتا یہاں پہ اگر آپ دیکھے ایچیسی ادارے میں اس طرح سپارشی اس طرح کے پیجڈیز ہیں جو رات و رات ہی پیجڈی ہو گئی ہے اور انہیں پیجڈی بن گئے پروفیسر تیوری مل گئی ہے ویسے کچھ نہیں تیورٹیکل بیس پہ یہاں پہ کافی سارے مثال اس طرح ہے ابھی ریسنٹلی جو بجٹ ایچیسی نے پیش کیا ہے ہم لوگ جو ہے انہوں نے ہمیں کیا کیا ہے ہمارے ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں لڑائی جگڑے کی بات ہو رہی ہے آپ کا دشمن کیا کر رہا ہے وہ آپ کو دشمن مانتا ہی نہیں ہے اس کی سارے جو انڈیا ہمیں دشمن اب مانتا ہی نہیں ہے اس کا فوکس کہیں ہو اس کی فوکس سارے ایڈیوکیشن پہ اور ہم نے ڈیفنس کا بجٹ بڑھا کے اور ایڈیوکیشن کا کم کر ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس نے اسرو کے ساتھ مل کر ایک راکٹ لانچ کی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کہ پرائیویٹ کمپنی نے اتنا بڑا ایک پروجیکٹ کی ہے انڈیا کی اچھا کیا وجہ ہے کہ وہ پرائیویٹ لی اتنا بڑا بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں راکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے یہ نیوز سنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی بات نہیں ہے تو ہم لوگ گورنمنٹ لیول پہ نہیں یہ کام کر پا جی اس میں ایڈیوکیشن جو اسٹیوٹین کا بڑا کردار ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے ریسرچ بیس سٹیڈیز نہیں ہوتی ہے ہمیں صرف جو تیوروٹیکل ہے وہی چیز پڑھائی جاتی ہے اور اسی بیس پہ اگزام ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو پروفیسر اسٹینٹ پروفیسر پیجڈی لیول کے اسی بیس پہ ملیں گے تیوری بیس پہ ہی ملیں تیوری بیس پہ ریسرچ کام کوئی نہیں ہوتا یہاں پہ اگر آپ دیکھے اچیسی دارے میں اس طرح سپارشی اس طرح کے پیجڈیز ہیں جو رات و رات ہی پیجڈی ہو گئی ہے اور انہیں پیجڈی بن گئے پروفیسر ابھی ریسنٹلی جو بجٹ اچیسی نے پیش کیا ہے ہم لوگ جو ہے انہوں نے ہمیں کیا کیا ہے ہمارا ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں لڑائی جگڑے کی بات ہو رہی ہے آپ کا دشمن کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو دشمن مانتا ہی نہیں ہے اس کی سارے جو انڈیا ہمیں دشمن اب مانتا ہی نہیں ہے اس کا فوکس کہیں ہو اس کی فوکس سارے ایڈیوکیشن پر اور ہم نے ڈیفنس کا بجٹ بڑھا کے اور ایڈیوکیشن کا کم کر دیا دشمن یہ ابھی ریسنٹلی آپ نے میرے خیال میں ورلڈ کپ دیکھا ہوگا اس میں انڈیا اور پاکسنی فلیک دونوں کٹھے تھے تو اسے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی طرف سے چینجنگ آ رہی ہیں ابھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا اسے بھی اپنا ذرا رویہ چینج کرنا چاہیے اور جو ہماری ذینوں میں یہ بتایا گیا ہم نے قطر کی جنگ جیتی ہم نے پیسٹر کی جنگ جیتی یہ سب جھوٹ ہے کوئی جنگ ہم نہیں جیتے اگر کوئی مطلب بات کرے نا میرے پہ تو ہم نے لیکن جو میرے پہ بات کرے گا وہ پھر نظر بھی اگر ہم سپیس کی بات کریں اسٹروں سپارکو اور ناسا ناسا کو ہم دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ترقی آفتہ ہے اگر ہم اسٹروں سپارکو میں کمپیرزن کریں کیونکہ سیمٹی فائف یرز دونوں کو ہیں اسٹروں سپارکو میں ہمارے سپارکو بھی دن چائنا ہیلپ ہم لوگ کام کرتے ہیں اگر ہم اسٹروں کی بات کریں میڈین انڈیا پہ کام کریں انہوں کا چندریان وان ٹو ٹری مون سولر سب کچھ ہو گیا ہو ہے اگر ہم اب بھی آج کی نیوز دیں بہت بڑی نیوز ہے جو کہ انہوں نے چار سال پڑھانے اپنے سٹارٹ اپس کو ریوز کر کے سٹارٹ اپ پروکٹ بنا دیا کیا لگتا ہے سٹارٹ اپس کے بارے میں انفرمیشن تو ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ لائے کریں اور انڈیا ڈے بائی ڈے ترکی آئی ٹی اتنی ان کے اچھی ہو گیا ہے کہ ہم لوگ وہ سوچ بھی نہیں رہے پہلے تو بات کرتے ہیں انڈیا